رمیز حسن راجہ صاحب کی جو چھٹی ہو گئی ہے انہیں بتایا بھی نہیں گیا انہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے ایسے ہاتھ پہ رکھے پھونک مار کے جو ہاں سائٹ پہ کر دیا گیا ہے بھارت میں فینز ہیں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں انڈیا کے بعد پاکستان کی میچیں سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور ایک آبیس سی بات ہے کیونکہ ایسا نیبر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اوپر جا رہے ہیں کیا چیز اچھی کرنے ہیں اور ایک لب ہیٹ ریلیشنشپ ہے ایک لب ہیٹ افیر ہے پاکستان اور بھارت کا وہ بڑھ کے مارتے ہیں کام انہوں نے ذرا بھی نہیں کیا تھا آپ دیکھ لیں پہلے اتنی بڑھ کے ماری بڑھ کے ماری ہو جی ہم انڈیا نہیں جائیں گے ہم بائی کارٹ کریں گے انڈیا کے بغیر اشیاء کپ ہو جائے گا بنگلہ دیش کو منائیں گے جی سرلنکہ کو منائیں گے پتہ نہیں کیا کیا اکھار لیں گے تو اب کیا ہوا جب ان کو لگا کہ مجھے تو نکالنے والے ہیں تو اب انڈیا کے لوگ میرے بلکل خلاف ہو چکے ہیں میں بھارت کو کمپیر کرتا ہوں اور بلین ڈالر کی اس لئے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ اس میں سچائی ہے وہاں پہ آپ کے کرکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر استعمال ہوتے ہیں نا پیسے تو جب آپ کی کرکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسے ہوں گے تو آپ کو سٹارز ملیں گے سسٹم میں کانفیڈنس آتا ہے ہمارے ہاں پیسے نہیں ہیں ہم نے جب بھارت کو اور آیا پسلے ورلڈ کپ میں جو یو اے ہی میں ہوا اس کے بعد ہماری جو جو ایکانومی ہے وہ جاگی اور ہم بھارت سے کھیلتے نہیں ہیں کرکٹ دیکھیں میں آئی سی سی میں بھی کہہ چکا ہوں اور میں نے یہ آسٹریلیا انگلینڈ کو بھی کہا تھا کہ یہ واحد ہم کنٹری ہے جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایشیا کپ جو ہے اس ملدہ بیسکی ہوس کنٹری تو پاکستان ہے لیکن جو ٹورنمنٹ ہے وہ ایشیا کپ کانسل کا ہے اور ایشیا کپ کانسل اوبیسی بات ہے کہ انڈیا کے بغیر آپ کو کوئی بارکاستر انڈرسٹڈ نہیں ہوتا ہی انڈیا کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ٹورنمنٹس بکتے ہیں ابھی بھی جو اشکب ہوا تھا وہ بکے ہی سر پاکستان انڈیا کی میچس پہ اسی لئے پاکستان انڈیا کے دو دو میچس کرایا گیا انڈیا کی تعریفیں کر کے انہوں نے مجھے نہیں پتا جھوٹھی کر رہے ہوتے تھے یا سچی کر رہے ہوتے تھے انڈیا کی تعریفیں کر کے انہوں نے سبسکرائیبر بنائے ہوئے تھے اب جب وہ چیئرمن بنے پسیوی کے ان کے سارے تیوری بدل گئے انڈیا کے خلاف انہوں نے باتان کرنا شروع کر دیا انڈیا کے جنرالسٹ کو انہوں نے جو آؤ زلیل کرنا شروع کر دیا ہم نے بلینڈ ڈالر کی ٹیم کو دو بار ہرائیا ایک سال کے بھی تر ٹھیک ہے یہ بات بھی آگے چلتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم ایشیا کپ کا فائنل کھلے ہم ورلڈ کپ کا فائنل کھلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوستو رمیز رضا کو پاکستانی کرکٹ بورڈ نے اس طرح سر اٹھا کر باہر فیک دیا ہے جیسے دودھ میں گری مکھی کو نکال کر فیک دیا جاتا ہے جی ہاں دوستو پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی کورسے چھن جانے کے بعد رمیز رضا پوری طرح سے بوکلا چکے ہیں اور اب تو وہ خود پاکستان کرکٹ کی جم کر پورائی کر رہے ہیں اب ایسے میں ان کا خرچہ پانی چلانا تو ضروری تھا تو انہوں نے جم کر انڈیا کی تاریف کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے نام پر ہی وہ اپنا پیٹ پال سکتے ہیں اب ایسے میں IPL بھی شروع ہونے والا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ رمیز رضا پہلے بھی IPL کے اندر کومنٹری کر چکے ہیں اب ایسے میں انہوں نے امید ہے کہ IPL ایک بار پھر انہیں کومنٹری کے لیے انوائٹ ضرور کرے گا باقی دوستو رمیز رضا کا اس نئے رویے کو دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا جم کر ان کے مجھے لے رہا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں آکے رمیز رضا کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کیا خیالے ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کافی سمجھ سے کچھ بھی ایسا بڑا ایونٹ نہیں کھیلا تھا یا فائنل تک نہیں کھیا تھا تو کیا آپ انہیں اپلپدیوں کے طور پر دیکھتے ہیں فائنل کھیلنے کو کیا آپ پاکستان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یا جیتیں گے تو یہ بڑی اپلپدی ہوگی نہ کی فائنل کھیلنا تو اس طرح سے آپ سیمرائز کریں کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے ان سے بہت پہلے بات کر لی تھی کہ جب تک کہ سلور ویر نہیں آئے گا آپ کی عزت نہیں ہوگی یہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں جب تک ٹروفی نہیں جیتیں گے آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے اور اتنے قریب ہو ہو کہ مجھے جو صحیح دکھ آپ کہہ لیں تیواری صاحب جو ہوا ہے نا پہلے ہم انگلینڈ سے جو سات ٹی ٹوینٹی کی سیریز آ رہے وہ ہم تھری ٹو سے آگے تھے پھر تھری تھری ہوا اور پھر چلے وہ تھری تھری ہوا تو ایک میچ آپ خراب کھیل سکتے ہیں پھر آپ فور تھری آر گئے تو گھر میں تو میں نے ان کو کہا تھا اور ہمیشہ میں بابر سے بات کی تھی کہ گھر میں نہیں آرنا چاہیے کہیں باہر جائیں تو چلے آپ کو کنڈیشن سوٹ نہیں کرتی تھی جو بھی ہے تو ایک تو وہ مجھے اتنی اس کے افسوس ہوا دوسرا ہم ایشیا کپ میں ہم فیورٹس تھے پول میچ ہم پہلے ہارے سری لنکا سے چلے کوئی بات نہیں ایک تو آپ خراب میچ کھیل سکتے ہیں کیونکہ آپ نے انڈیا کو اور آیا ہوا تھا ایک آپ کا آف نیو سے مگر پھر فائنل میں بھی آر گئے پھر اس کے بعد ورلڈ کپ میں جس طرح سے آئے ہیں اس ٹیم کو اتنی کرٹیسزم ہوا کیونکہ جیسے مطلب ہے پہلے تو انڈیا والا میچ نہیں آرنا چاہیے تھا اور میں اس کو کہا بھی باور سے جب یہ آگئے واپس میں نے کہا اگر سولہ رنس چاہیے تھے آخری اوبر میں آپ اس کو اوبر انیلائز کر کے چیزوں کو کوئی اگر تین چھکے آپ کو لگا کے میں جیت جاتا ہے چھے بولوں میں نارمل ٹیکٹکس کے تھو تو آپ اس کو سلوٹ ماریں اور کہیں جی آپ جیسا کوئی یہ اننگز ہم نے پہلے نہیں دیکھی ان ویلڈا وہ اوبر انیلائز کر گئے کبھی تیز بال کبھی ٹانگ کے اوپر کبھی ادھر کبھی ادھر خیر تو اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں اور جا کے آپ فائنل میں آگئے ہیں اور ایسی ٹیم کے خلاف جس کے خلاف آپ ساتھ ٹی ٹوینٹیز کھیلے ہوئے ہیں سو آپ ان کی سٹرنگز کا پتہ تھا اور وہاں پہ بھی اگر بیس تیس رن اور ہو جاتے ہیں تو ہم جی جاتے ہیں تو یہ کلوز کالز تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینیریو میں میں باقی ٹیمز کو آپ کمپیر کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی ہمارے پلس پوائنٹس رہے ہیں میں بھارت کو کمپیر کرتا ہوں اور بلین ڈالر کی اس لئے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ اس میں سچائی ہے وہاں پہ آپ کے کرکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر استعمال ہوتے ہیں نا پیسے تو جب آپ کی کرکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسے ہوں گے تو آپ کو سٹارز ملیں گے سسٹم میں کانفیڈنس آتا ہے ہمارے ہاں پیسے نہیں ہیں ہم نے جب بھارت کو اور آیا پسلے ورلڈ کپ میں جو یو اے ہی میں ہوا اس کے بعد ہماری جو ایکانومی ہے وہ جاگی اور ہم بھارت سے کھیلتے نہیں ہیں کرکٹ دیکھیں میں آئی سی سی میں بھی کہہ چکا ہوں اور میں نے یہ آسٹریلیا انگلینڈ کو بھی کہا تھا کہ یہ واحد ہم کنٹری ہے جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم کرچس پہ نہیں ہیں کیونکہ کیا کرتے ہیں بھارت وہ ایک ٹور اناؤنس کرتے ہیں آسٹریلیا کا یہ ٹور اناؤنس کرتے ہیں انگلینڈ کا اور ان کو ملینز آف ڈالرز مل جاتے ہیں اور وہ اپنی ڈیولپمنٹ میں لگا دیتے ہیں ہم کوئی پندرہ سال سے بھارت سے کھیلے نہیں ہیں اور ہمارے اپنی ایکانومی سے ہی ہمیں آپ چیزیں اٹھانی ہیں سو ہماری ایکانومی تب ہی ریسپانس دیتی ہے جب آپ بڑے ٹورنمنٹ میں بڑے میچز جیتے ہیں اور اس ٹیم نے یہ کر کے دکھایا ہے اس لیے پی ایس ایل کے ریکارڈ پروفٹس ہوئے ہیں اس لیے ہم یہ پانتھوے میں میں نے چارٹ دکھایا ہے اب جب یہ پروگرام ختم ہوگا آپ اس کو روک کے اور اس کی تصویر کھینچے گا کہ پانتھوے میں آج تک اتنے پیسے کمپنیز نے نہیں ڈالے ہیں ڈیولپمنٹ میں بچوں کی تو یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے پرفارمنس دی اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہی لیڈرشپ ہوتی ہے یہی آپ کی اور اس لیے میں اس ٹیم کو بار بار سلام کرتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے فین انگیشمنٹ بھارت میں فینز ہیں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں انڈیا کے بعد پاکستان کی میچیں سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور ایک آبیس سی بات ہے کیونکہ ایس ای نیبر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اوپر جا رہے ہیں کیا چیزیں اچھی کرنے ہیں اور ایک ایک لیو ہیٹ ریلیشنشپ ہے ایک لیو ہیٹ افیر ہے پاکستان اور بھارت کا مگر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہماری وائٹ بال کی سکسس بہت بہتر تھا دوستو اپنے دیکھا رمیج رجا نے بھارت کی کتنے جم کے تاریف کی حالانکہ ان کا یہ تاریف کرنے کا حق تو بنتا پہلے بھی تھا لیکن انہوں نے اب جا کے صحیح مددے پہ آئے کیونکہ رمیج رجا نے جس پرکار جنرلسٹ بھارت کے جنرلسٹ سے کھلوار کیا تھا تی ٹوانٹی ورڈ کپ میں ان کو اس بات کا افسوس ہوگا ہی ہوگا کیونکہ بھارت ایک ایسی ٹی میں اور بی سی سی آئی کے پاس اتنا پاور ہے کہ بی سی سی آئی کے دم پہ ہی آئی سی سی چلتا ہے تو آئی سی سی بی سی سی آئی سے پنگا لینا یعنی آئی سی 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 پنگا لینا ٹھیک اسی پرکار ان کا قوم نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو چیئرمنٹ پت سے اٹھا ہی دیا ویسے آپ کو رمیج رجا کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا بورا لگتا ہے یہ کمنٹ باکس میں جرور بتائے گا اور آپ مارے چینل پنے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا تو اس تو تاکہ آپ لوگ کے لیے سی سی بیڈیوز اور بڈیٹ لاتے رہے ہیں دھنے بات